قلندر وائز کے سبھی ناظرین کو اسلام علیکم آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں تو آئیے چل کر موضوع کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں دوستو خالق کائنات اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متین کر دی ہے اور موت ایسی شئے ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص اس سے نہیں بچ سکتا موت پر انسان کے آمال کا ریجسٹر بند کر دیا جاتا ہے اور موت پر توبہ کا دروازہ بند اور جزا اور سزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ جائے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کی متدد آیات میں موت اور اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے جیسا کہ ارشاد ربانی ہے ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکنا ہے اور تم سب کو تمہارے آمال کے پورے پورے بدلے قیامت ہی کے دن ملیں گے پھر جس کو دوزک سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ صحیح معنوں میں کامیاب ہو گیا اور یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں جبکہ یہ بات بھی بلکل درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور محبوب لوگ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اور چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور قرآن مجید کی تلاوت سے ہر وقت اپنی زبانوں کو ترو تازہ رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان آمال کا عجر عظیم ہے جب بھی کسی ایسے پریزگار انسان پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے موت غالب آتی ہے تو یہی قرآن کریم مرنے والے کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے یہ قرآن غسل کے دوران میت کے سینے میں چھپ جاتا ہے جب میت کو قبرستان لے جایا جاتا ہے تو قرآن ساتھ ہوتا ہے جنازہ پڑھاتے ہوئے بھی قرآن ساتھ ہوتا ہے اور جب قبر میں اتارا جاتا ہے تب بھی یہی قرآن کریم ساتھ ہوتا ہے اور جب میت کو قبر میں لٹانے کے بعد اس کے اوپر تختیں رکھ کر مٹی ڈالنے کا مرحلہ آتا ہے تو قرآن پاک اس کے سینے میں سے نکل کر اس کے سرانے کھڑا ہو جاتا ہے منکر نقیر قبر کے اندر جب حساب لینے کے لیے آتے ہیں تو قرآن کہتا ہے خبردار حساب نہ لینا اس کے ساتھ میں آیا ہوں دوستو اس پر وہ فرشتے کہتے ہیں ہم بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے آئے ہیں قرآن کریم کہتا ہے تھوڑی دیر رک جاؤ جب تک میں یہاں آ کر ہان نہ کہوں اس کو ہاتھ نہ لگانا حضرت عبادہ بن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ کر رو دیئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا کر گڑ گنانے لگتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرہ مہمان آج ہی قبر میں آیا ہے فرشتے اسے ڈرا رہے ہیں اے اللہ اپنے فرشتوں کو واپس بلا لے میں گواہی دیتا ہوں یہ مجھے دنیا میں پڑا کرتا تھا اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے جب قرآن مجید قبر کے اندر واپس آ جاتا ہے تو میت سکون سے لیٹی ہوتی ہے قرآن کریم فرشتوں کو دیکھتا ہے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا قرآن میت کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تیرے سے تھوڑی دیر کے لیے جدا ہوا مجھے صحیح صحیح بتا تجھے کسی نے ستایا تو نہیں کوئی کیڑا تو نہیں آیا کوئی سام بچو تو نہیں آیا قرآن میت کو خوشخبری سناتا ہے اور کہتا ہے کہ دنیا میں تو مجھے پڑا کرتا تھا میری تلاوت کیا کرتا تھا اب قبر اور حشر میں میں تیرے کام آؤں گا یہاں تجھے کوئی نہیں ستائے گا پھر قرآن میت کو کہتا ہے کہ میں تیرے سے دور جا رہا ہوں ملاقات کے لیے روز آتا رہوں گا پھر قرآن کریم کہتا ہے ذرا آنکھ کھول اور آسمان کی طرف دیکھ مردہ جب آنکھیں کھول کر قبر کی چھت کی طرف دیکھتا ہے تو ایک ہزار فرشتے چار چیزیں لے کر اس قبر میں اترتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں جنت کی اوڑنی جنت کا بچھونا نور کندیل اور یاسمین کے پھول لے کر فرشتے قبر میں اترتے ہیں پھر فرشتے قبر کے اندر اس کے وجود کو اٹھاتے ہیں جنت کا گدہ بچھاتے ہیں اور پھر دائیں بائیں سے جنت کی ہوا چلنے لگتی ہے پھر میت کے سینے پر ایک پھول رکھ دیا جاتا ہے پھر کہا جاتا ہے کہ اگر ماں باپ اور بہن بائی یاد آئیں تو اس پھول کی خوشبو کو سونگ لینا تو اس کی خوشبو میں مست ہو جائے گا پھر جب فرشتے جانے لگتے ہیں تو اس کی قبر میں نور کی کندیل جلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قیامت تک جلتی رہے گی پیارے دوستو اس کے بعد جب قرآن پاک قبر سے جانے لگتا ہے تو میت سے کہتا ہے کہ بے فکر ہو جا اللہ تبارک و تعالی سے وعدہ کر کے آیا ہوں قیامت کی صبح تک کوئی تجھے اٹھانے بھی نہیں آئے گا حدیث شریف میں آیا ہے کہ پھر قرآن مجید روزانہ میت کے گھر آتا ہے اگر بیوی نے بھرکہ پہن لیا اور بچے مدرسے میں داخل ہو گئے بیٹی نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا تو یہ قرآن مجید واپس قبر میں جا کر مردے کو خوشخبری سناتا ہے اور کہتا ہے کہ تیری اولاد سنبھل گئی ہے تجھے مبارک ہو تو لیٹا رہے اور کھانا کھاتا رہے اور اگر اولاد بگڑ گئی بیوی کے سر سے دھپٹا اتر گیا تو قرآن ایسی خبریں جا کر میت کو نہیں بتاتا تا کہ اس کا دل نہ دکھے صحابہ اکرام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کیا ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا گھر کی بے برکتی کو دیکھ کر قرآن پڑھنے والوں کے لئے روزانہ دعا کرتا ہے ساتھ یہ کہتا ہے اولاد بے وفا مال بے وفا کاروبار بے وفا خاندان بے وفا اور اے لوگو تمہیں کس نے کہہ دیا کہ اللہ کا قرآن بے وفا ہے ناظرینِ گرامی روایات کے مطابق دنیا میں قرآنِ کریم کی تلاوت کرنے والے اور حافظِ قرآن کا آخرت میں بہت بلند مقام ہوگا قیامت کے دن تمام جہانوں کا مالک اللہ رب و لزت اعلان کرے گا کہاں ہے قرآن والے لوگ فرشتوں کو حکم ہوگا اے میرے فرشتوں جاؤ قرآن والوں کو تلاش کر کے لے آؤ یعنی جو دنیا میں قرآنِ کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے اور جنہوں نے اس لاریب کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا انہیں ڈھونڈ کر لے آؤ پروردگار کے حکم پر فرشتے قدم اٹھائیں گے مگر مڑ مڑ کر پیچھے دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کیا ہوا تو فرشتے کہیں گے یا اللہ قرآن والوں کو کیسے تلاش کریں ان کی نشانی کیا ہے اے اللہ ان کے جسم کا کون سا حصہ نور کی طرح چمک رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ساری امتیں کھڑی ہیں یا الہی تیرے قرآن والے کون ہیں اس پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا فرشتوں میدانِ محشر میں جتنے مرد اور بچے کھڑے ہیں ہر ایک کے موں کو سونگتے رہو جس کے موں سے امبر کی خوشبو آ رہی ہے وہی میرا قرآن پڑھنے والا ہے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کے دن یہ امتی اور اللہ تبارک و تعالی کا بندہ موں لٹکائے ہوئے آئے گا تو اس کے دونہ طرف بادل کے ٹکڑے چلتے آئیں گے اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا تو شرمندہ کیوں ہے جب یہ بندہ سر اٹھا کر دیکھے گا تو ان بادلوں کے ٹکڑوں سے نور برسنے لگے گا جب یہ نور چھم چھم اس کے چہرے پر گرے گا تو اس کی پریشانی ختم ہو جائے گی اور دل کا ڈر بھی جاتا رہے گا وہ بندہ اللہ تبارک و تعالی سے عرض کرے گا یا اللہ کیا معاملہ ہے اللہ فرمائے گا ایک طرف سورة البکرہ ہے اور دوسری طرف سورة آل عمران یاد کر رمضان المبارک میں تو نے ختم کیا تھا تو نے ایک مرتبہ تلاوت کی تھی تو ان صورتوں نے بھی وعدہ کر لیا تھا کہ جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہوگا ہم اس پڑھنے والے پر سایہ کریں گے بھلا جس کے سر پر قرآن کا سایہ ہو خدا انہیں جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہمیں دونوں جہانوں کی کامیابی اور کامرانی سے نوازے آمین سمہ آمین جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگبان